چین کو اپنے سب سے قریبی اور سب سے خاص دوت بتانے والے پاکستان کو آج چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکہ لگا آج پاکستان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ چین یا وہاں کی حکومت کی نظروں میں پاکستانی نیتاؤں کی کوئی اجت نہیں ہے دراصل پاکستان کے وزیر آزم عمران خان چین کے چار دیفری دورے پر ہے وہ وہاں چین کے میتوکانچی پرجیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ سمیٹ میں حصہ لینے گئے ہیں لیکن وہاں پر پاکستے ہی عمران خان کی اتنی بھینکر بیجتی ہو گئی کہ خود پاکستانی عوام واقلا ہو تھی بتا دے کہ بیواد اس بات پر کھڑا ہو گیا کہ عمران خان کے سواگت میں چین کا کوئی بھی بڑا عدکاری نہیں پہنچا بلکہ اس کے اولٹ ایک مونسپل کمیٹی کے دیپٹی سیکریٹری نے ان کا سواگت کیا جی ہاں بلکل ٹھیک سنا آپ نے مونسپل کمیٹی کے دیپٹی سیکریٹری نے اب ویسے تو کوئی پچھ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اور سب کی اپنی ایمیت ہوتی ہے لیکن پھر بھی کسی دیش کے پردان منطری دوسرے دیش کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے سواگت میں کسی بڑے عدکاری کا ہونا تو لازمی ہے لیکن لگتا ہے کہ چین کے کسی بھی بڑے عدکاری کے پاس پاکستان کے پی ایم عمران خان کا سواگت کرنے کا سمجھ نہیں تھا بیسے اگر کوئی چھوٹا دیش ہوتا تو اس پرکار کا پاکست سمجھا جا سکتا تھا لیکن یہاں تو چین کا سب سے قریبی مطرہ ہے تھا اور اس کو اس پرکار کا فی کا ویلکم دیا گیا تو مطلب صاف ہے پاکستان کی عزت چین کی نظروں میں گرتی جا رہی ہے یہاں یہ بھی بات جاننا جروری ہے کہ عمران خان کو اپنے ساتھ کئی بڑے منطری اور عدکاریوں کے ساتھ آئے ہیں ریل منطری راشد احمد جل منطری محمد فیصل واؤڈا ویتی سلہ کا ڈاکٹر عبدالحافظ شیف سمیت کئی منطری چینی دورے پر ہیں اب اتنے سارے منطریوں کے سواگت کے لیے کسی دیر کے پردان منطری کے ساتھ اگر ایسا سوتیلہ بیوار کیا جائے گا تو وہاں کی عوام کو تو برا لگے گا ہی اور وہ تھگا ہوا محسوس تو کریں گے ہی خیر اس نے فی کے سواگت کے بعد پیٹر پر عمران خان کی جم کٹ رولنگ ہو رہی ہے اب کوئی اپنی سانگوٹی وقت کر رہا ہے تو کوئی کر رہا ہے ان کی کھچائی اب یہ تو سچ ہے عمران خان کو ابھی تک فی کے سواگت کی عادت پڑ گئی ہوگی لیکن لگتا ہے پاکستان کی پترکار زیادہ ہی اوچھے خواب دیکھ رہی ہیں انہیں لگتا ہے کہ پاکستان اس سے زیادہ سمان کا عدکار رکھتا ہے ان کے مطابق نیا پاکستان بننے کے بعد ہمارے ساتھ دنیا کیسا سلوک کر رہی ہے نہ کوئی منطری نہ گورنر نہ ہی کوئی شیرس چینی عدکاری بیجنگ مینسپل کمیٹی کی دیپیوٹی میرین نے ان کا سواگت کیا لیکن اگر گوھر کریں تو پاکستان نے دیدیشوں میں اپنی ایسی ہی چھوی بنائی ہے ظاہر سی بات ہے جب پاکستان ہر جگہ بھیگ کا کٹورہ لے کر چندہ مانگتا رہے گا تو اسے بخاری کا جائے گا پھر پاکستان اور وہاں کے عوام کو تو اس زلط کے عادت پڑ چکی ہے لیکن دوسری طرف جب بات بھارت کے پردان منطری میرین موڈی کی آتی ہے تو ان کا سواگت اعتیاسک اور بھاوی ہوتا ہے شاید یہی فرق ہے بھارت اور پاکستان خبر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے ریچار کمینٹ میں ساجہ کریں اور ہمارے چینل بریکنگ ڈیوز انڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھی دہنے والد